اور اس میں دس پر تیس ست پدے ایک سرویس مین کو ریجر ویڈ رکھے گئے ہیں اور ان کو ہوریجونٹل ریجر ویشن دیا جانا ہے جس میں ایک سرویس مین ہے آرمی مین ہے تو اس کا جو پرثم فیس ایکجام ہوا ریٹن ایکجام ہوا اس میں لگ بھگ 3800 ایک سرویس مین ایپیئر ہوئے اور اس کا جب ریجر گھوست کیا انہوں نے تو صرف چھ بیکتی ہی انہوں نے سکسیس فور ڈگلیئر کیے اور باقی سب کو انسکسیس فول مطلب پھیل کر دیا گیا تو سیکنڈ فیس کا ایکجام چالو ہونے والا ہے فیجیکل تو اس میں جو ایک سرویس مین ہیں ان کی طرف سے یاجکر داخل کر کے چنوٹی دی گئی ہیں اور اس میں پرمک مددہ اے ہے کہ جو مدد پردیش سامان پرشاسن ببھاگ کے اس پسٹر نردیش ہیں کہ جو عدینیم 1985 ہے اور اس میں ایمینڈمنٹ کیا 1987 میں اور اس میں سیکن سکس اے ایٹ کیا گیا اور اس میں اس پسٹروپ سے کہا گیا ہے کہ جو ایک ساریمنٹ کے پد ہیں ایک کیول انہی بیکتیوں سے بھرے جائیں گے اور ایک کمپارٹمنٹ وائز ہوریجونٹر ریجربیشن ہوگا اور اے انک کیٹیگری میں آپ پھاروٹ نہیں کر سکتے ہو لیکن انہوں نے جو بگیاپن جاری کیا اس میں انہوں نے کمپارٹمنٹ وائز نہیں کیا اور ایسے ہی سمبھاؤنا ہے کہ پدھ اس برگے کے ابھیارتیوں سے بھر دیے جائیں گے تو اس میں ماننی نیالہ نے ستائیس تاریخ کو ایک انہوں پیٹیشن میں انترے مادش دیا ہے اور کہا ہے کہ انٹائر سیلیکشن پروسس سبجیکٹو ہانہ لابتہ ریٹ پیٹیشن اور اس میں پی بھی پروفیشنل ایکجام نیشن بورٹ کو جواب داخل کرنے کے لیے سمجھ دیا تھا اور آج کا آج سنوائی کے لیے لگی تھی اور اس میں دویاج کا آل لنک ہوئی تھی تو آج بھی بیعپم نے اس میں کوئی جواب نہیں دیا ہے تو ماننی نیالہ نے ایک ساٹھ ٹائم دیا ہے بارہ تاریخ ندھارت کی ہے اور اس پسٹر ندیشت کیا ہے کہ ٹھیک ہے کینڈیڈیٹس کے نام ڈسکلوج نہ کرتے ہوئے آپ کیٹیگری وائز کٹ آب مارس کی لسٹ آب پورٹ میں پٹ اپ کریں تاکہ یہ معلوم تو چلے کہ کس برگ کا کٹ آب کتنے پر کلوج ہوا ہے کیونکہ ہوریجونٹل ریجربیشن کا جہاں تک